میں نے یہ تمام کے تمام کام کرنے یا نہیں کرنے ازاداری میں آنا یا نہیں آنا یہ انتخاب آپ کا اللہ نے راستہ دکھا دیا انسان کو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے جتنا مرضی دنیا نے پروپیگنڈا کر لیا ازاداری کے خلاف بھئی مجلسوں میں نہ جانا یہ ہوتا مجلسوں میں جانا وہ ہوتا ہے معاشرے کے تین طبقات ہوتے ہیں پہمبر اسلام کے زمانے میں بھی دین حق رسول اسلام اسلام دین حق ہے اب رسول خدا کے زمانے میں بھی تین طبقات ہوتے ہیں مرد قواتین بچے تینوں کو دور رکھنے کے لئے تین پروپیگنڈے کیے گئے پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں حضرات میں تین پروپیگنڈوں کی بات کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں حضرات اب یہ تین رسول اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے تین طرح کے پروپیگنڈے تھے مردوں کو دور رکھنے کے لئے کہاں کہ بھئی یہ شاعر ہیں وہ زمانے میں شاعر ہیں وہ اہتا شراب پیچھے تھے سنجیدہ نہیں ہوتے تھے تو کوئی انہیں سنجیدہ نہیں لیتا تھے تو کہاں ان کی باتوں کو نہ سنا کرو قرآن نہ سنا کوئی یہ شاعر ہے قواتین سے کہاں جادوگر ہیں وہ جادوگروں سے جرتی تھی تو بیہتانوں کے جادوگر ہیں سان جادو سے اس کے اپنے ظاہر ہو جاتی ہے تیسرے بچوں بچوں سے کہاں بھئی یہ مجنون ہے یہ دیوانے ہیں تو بچے کیا کرتے تھے ہاتھوں میں پتھر لے کے مارنے لگے تھے تین طبقات کو دور رکھنے کے لیے تین پروپیگنڈے کیے گئے مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہاں شاعر قواتین کو دور رکھنے کے لیے کہاں جادوگر بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہاں مجنون ازاداری کے خلافی تین پروپیگنڈے کیے گئے یہی آپ کے پاکستان میں ازاداری کے خلاف تین پروپیگنڈے مردوں سے کہا مجلس میں نہ جانا نکہ ٹھوٹ جائے گا خواتین سے کہا کہ بھئی مجلس میں نہ جانا یہ شام غریبہ میں توہین کرتے ہیں بات پہنچ رہی ہے بچوں سے کہا مجلس میں نہ جانا سبا کر کے لیک میں ڈال دیتے ہیں جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں حسین ابن علی کا نام آج بھی بلند ہے ازاداری کی مخالفت کرنے والے پنپتے نہیں ہیں غور سے دنیا کا کوئی نعرہ نہیں آئے گا جب تک میں بات مکمل نہ کرو میں جانتا ہوں سارا مجلس میں ضرور بولے گا ازاداری کی مخالفت کرنے والے دنیا میں ختم ہو گئے جہاں جہاں ازاداری کی مخالفت ہوتی تھی کہاں گیا وہ صدام کہاں گیا وہ حسن مبارت وہ قذافی کہاں گیا بھئی صاحب کو بتا دیتے ہیں ازاداری کو روکنے کی کوشش نہ کرنا جو ازاداری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہواوں میں بھٹ کے بکھر جاتا ہے